ان سے ہم سمجھیں گے آجے بتائیے کیا سمکرن ہو سکتے ہیں کیا وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اخلیش کو خود میدان میں آنا پڑا اور سیٹ ایک اور جہاں پر پرتیاشی بدلا پرتیاشی بدلا گیا اور یہ پرتیاشی سامانے پرتیاشی نہیں ہے سماجوادی پارٹی کا راشتری ادھیکش ہے یہ بتا رہا ہے کہ کتنی unpredictable سماجوادی پارٹی ہو گئی اب اپنے بات کارن کی کی کارن کی بات اگر میں کروں اخلیش شفی پہوستے ہیں اپنے گھر پہوستے ہیں اور اس کے بعد کننوج کا پورا کیڈر ان کے پاس پہوچ جاتا ہے اور اپنی اپیل کو دور آتا ہے کننوج کی جلادی اکش نے لگ بک پانس دن پہلے ریپبلک بھارت کو یہ بات کنفرم کی تھی کہ اکلیش شادو ہی کننوج سے امیدوار رہیں گے سماجوادی پارٹی کے کیڈر کی یہ چھاتی کیڈر بار بار یہ مانگ کر رہا تھا لیکن اس کے بعد بھی تیش پرتیابیادو کو امیدوار بنایا جاتا ہے اور اب جب لگتار کیڈر اس بات کو لے کر پریشر کر رہا تھا اپنے طریقے سے بار بار درخواست کر رہا تھا تو اب من بنا لیا ہے اکلیش شادو نے رامگوپالیادو نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے اکلیش شادو امیدوار ہوں گے اب کچھ دیر میں جو طریقہ ہے ٹوٹر کے ذریعے ٹوٹ کر کے بتانے کا وہ بھی کیا جائے گا سماجوادی پارٹی کی طرف سے اور کل دن میں بارہ بجے بلکل اور دیکھئے یہ فیصلہ کس آدھار پر لیا گیا ہے یہ بہت حد تک سپشٹ ہو جائے گا اب آپ کو بتاتے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی کانگریس پر حملہ کر رہے ہیں زوردار حملہ کیا اور کہا کہ کانگریس کا سہارا اب صرف پشتی کرن بتا ہے پردھان منتری نریندر موڈی مدیپردیش پہنچے ساغر میں انہوں نے کانگریس پارٹی پر نشانہ سادھا ہے کانگریس کے گھوشنا پتر پر نشانہ سادھا پردھان منتری نریندر موڈی نے کئی بڑی باتیں کہیں ہیں سنواتے ہیں دھارمی کا دھار پر آرکشن اور ووٹ بینک کے لیے تشٹی کرنٹ والی کانگریس کی نید پر بی جی پی حملہ کر ہے پی ام موڈی لگاتار کانگریس پر ساماجکا نیاین کا آروپ لگا رکھے ہیں لوگ سبح چناب کے بیر کانگریس کی پورانی نیدیا اس کے لیے مصیفت بنتی جوارہی ہے 36 گڑھ کے سرگجہ میں پردھان منتری نریندر موڈی کے ریلی ہوئی جہاں ایک بار پی ام موڈی نے کانگریس کے منفیسٹو پر سوال خڑے کی کانگریس اپنے گھوشنا پتر کو بھلے نیاین پتر کہہ رہی ہو لیکن پردھان منتری نریندر موڈی نے آندھر پردیش کی یاد دلاتے ہوئے کانگریس پر ساماجک نیاین کا آروپ لگایا سمبیدان بن رہا تھا بابا سام آمبیڑ کر کے نترطم میں یہ تائے کیا گیا تھا کہ بھارت میں دھرم کے آدھار پر آرکشن نہیں ہوگا لیکن ووٹ بینک کی بوکھی کانگریس نے کبھی ان مہا پروسوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی برسوں پہلے آندھر پردیش میں دھرم کے آدھار پر آرکشن دینے کا پریاس کیا تھا پھر کانگریس نے اس کو پورے دیش میں لاغو کرنے کی یوجنا بنائی چناؤں میں سیاسی مال ایج لینے کے لیے کانگریس نے اپنے منفیسٹوں کے ذریعے بڑے بڑے فادے کیے آرکشن سروے کرا کر سمان ادھکار دینے کی بات کہی لیکن یہ نہیں بتا رہی ہے کہ یہ فہی کانگریس کہے جس نے اپنا ووٹ بینک ساتھنے کے لیے پچھلوں اور دلیٹوں کا ادھکار چھین لیا بابا صاحب آم بیٹ کر کے سمویدھان سے خلوار کی کوشش کی اسی میں سے کم کر کے اسی میں سے چُرہ کر کے یہ دھرم کے آدھار پر کچھ لوگوں کو آرکشن دیا جائے ہر بار کی طرح کی اس بار بھی وپکش جاتی اور دھرم کو آدھار بنا کر چُناوی میدان میں ہے وگی پردھان منطری نریندر موڈی وکاس اور وشواز کو آدھار بنا کر وجہرت پر سوار ہے پی اے موڈی سارفجنک منچوں سے ایک کئی بار کہہ چکے ہیں یہ انہیں دوزار چوبیس کی نہیں دوزار سیتالیس کی چنتا ہے موڈی کے دوزار سیتالیس کے وزن سے وپکش سمیت کئی ویدیشی طاقتیں بھی پریشان ہیں جب میں وکسید بھارت کہتا ہوں تو کانگریس والوں کا اور دنیا میں بیٹھی کچھ طاقتوں کا ماتھا گرم ہو جاتا ہے اگر بھارت شکتی شالی ہو گیا تو کچھ طاقتوں کا کھیل ہی بگڑ جائے گا لوگ سبا کا چناوی رن بے خد رومانچک ہوتا جا رہا ہے تشتی کرن اور آردھک سروے کے مدے پر بی جی پی حملہور ہے وہیں کانگریس اپنے بچاو کے راستے تلاش رکی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بی جی پی کے ان حملوں کا جواب کانگریس کیسے دیتی ہے بیورو ریپورٹ ریپبلک بھار نمسکر سواغت ہے آپ کا میں ہوں انامی کا پانڈے روڈ سے ریپورٹ لے کر حاضی ہوں بارہ بانکی سے بارہ بانکی کے لوگوں سے میں بات کروں گی یہاں جو روڈ کے کنارے دکانے ہیں جو ویہاپاری ہیں عام لوگ ہیں ان سب سے بات کروں گی اور جانوں گی کہ آخر کیا کہنا ہے لوگوں کا آنے والے چنوہب کو لے کر لوگوں کی ریاکہ ہے تو چلیے جانتے ہیں اور کرتے ہیں روڈ سے ریپورٹ میرے ساتھ کون آرہا چنوہب میں اس بات اس میں کیا نام ہے بھاچپا اور اس میں گبلہ ہے کیا مددے ہیں یہاں کے بتائیے گا ہم چکر کیا ہے یہاں پہ سپا اور کانگریس کا گڑ جوڑ ہے اور کونیاں کا تھوڑا سا چانسز زیادہ ہے لگتا ہے آپ کیونکہ جو پہلے یہاں پہ بھاچپا میں تھے وہ اب لند نہیں رہے نیا چاہرہ ہے وہ امید کم مددے وہی ہیں جیسے تائیسے چل رہا ہے لوگوں کا مہنگائی اور بے رجھگاری کی وجہ سے لوگ زیادہ دکت میں سرکار سے خوش ہے کی نہیں سرکار تو اپنا کام کری رہی ہے سرکار تو بڑھا کام کر رہی ہے بس تھوڑا مہنگائی اور بے رجھگاری والی سسٹم ہے اس پہ کچھ لگام سرکار لگاوے آنے کے بعد تو جرا بات اچھی ہو جائے اس کی میں سرکار تو سب اچھا کر رہے ہیں مگر بیپاریوں کے لئے کام اچھا نہیں ہے ہم لوگ جیسٹی پوری دیتے ہیں چندہ بھی دیتے ہیں سب کنز دیتے ہیں مگر ہم لوگوں کو سوڑھایا کوئی نہیں ملتی کون جیتے ہیں اس برچوناو میں بھاچپا کے لاؤں کون جیتے گا کام دیکھئے جیسے کام بتائیے مجھے کچھ کون سا کام نہیں ہوا کون سا کام نہیں ہوا سارے کام تو ہو رہے ہیں جو کہا تھا وہ کیا ہے کون جیتے ہیں بھاچپا مدے کیا مدے رہنے والے مدے میں کوئی بھی ہو یا نہ ہو پر وہ نہیں تو اور کوئی آنا بتائیے آپ کو ایسا لگتا ہے کوئی آپچن نہیں ہے اس بار موڈی جیتے گے کیوں کیونکہ لگ بگ سارے کام تو کیے ہیں تین سو ستر کا مددہ ہو رام مندر کا مددہ ہو اور ناریس سکتکران کا مددہ ہو اس کے لئے اور بھی کئی بڑے بڑے کام انہوں نے کیے ہیں کس کی ہے اس بات اسی کی آئے گی اور کوئی نہیں لہا پائے گا ایسا کیوں کام کر رہے ہیں کس کی سرکار نہیں آئے گی اور فالتو کوئی نہ پریشان ہو کوئی پریشان نہ ہو یہ کہہ رہے ہیں جو سرکار ہے وہی آئے گی آپ کیا کہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کیا مددہ ہیں سرکار سے خوش ہے کی نہیں سرکار سے خوش آپ بتائیے اچھا دھر ریکھے بلکہ کیا کام کیا ہے سرکار سارے کام کیے جیسے سب وکاس سارا پورا وکاس کیا انہوں نے سارا وکاس روٹس ہیں اناج کا دینا باقی بہت سی چیزیں ہیں جو انہوں نے کیا ہے سب کے لیے کیا ہے کیوں بھئی آپ بھی پیتے کچھ بول رہتے تھا راجو مائک پہ نہیں بولے تو کیا بولا پتا ہاں بیجے پی بہت اچھا کام کرے اور آگے یہی سرکارہ یہ سب کا کہنا اسکول کالے سب بڑیہ سے ٹیک ٹیک کس کی سرکارہ رہی ہے بھائی ہے اس بار بھاجپا کی سرکارہ رہی ہے بھاجپا نے اچھا دس سالوں سے کام کیا ہے آگے بھی کرے گی انتی کرے گی اس لیے ہم لوگوں تو ٹھیک ٹھیک ہے بھاجپا سرکارہ آپ کی جو امیدیں تھے وہ پوری ہوئی ہے سرکار سے کی نہیں جا کیا پورا ہوگا ہے جیسے سناتر دھرم کو لے کے تھوڑا آگے رہتی ہے یہ سب سے اچھی ہے بھاجپا کیوں کی ہم سب بہت کام بڑیا ہو رہا ہے موسیقی موسیقی